ملک کے نامور اور بہادر اصولی سیاستدان، دانشور، صحافی اور عدیب کومریٹ جامساکی چوہتر برس کی عمر مہدرباد میں اس داری فانی سے کوچھ کر گئے جامساکی کا پورا نام محمد جام، ولد محمد سچل جنجی تھا انہوں نے اکتیس اکتوبر انیس سو چھالیس کو تھرپار کر زلے کے تعلقہ چھاچھروں کے گوٹ جنجی میں ولادت پائی پرائمری تعلیم انیس سو تریپن میں اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی میٹرک انیس سو تری سٹھ میں لوکل بورڈ ہائی سکول چھاچھروں سے پاس کیا انٹر انیس سو چونسٹھ میں اور بی اے کا امتحان انیس سو سٹھ سٹھ میں سچل سرمست آرٹس کالج ہیدرباد سے پاس کرنے کے بعد سندھ یونیسٹی جامشوروں سے علم سیاسیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی جامساکی نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز طلبہ سیاست ہی سے کیا انہوں نے انیس سو اکسٹھ میں ہائی سکول میں پڑھنے کے دوران ہی سیاست میں قدم رکھا وہ پہلی مرتبہ کالج کی طالب علمی کے زمانے میں ہیدرباد سٹورنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکٹری منتخب ہوئے جب سندھ نیشنل سٹورنٹ فیڈریشن قائم ہوئی تو وہ اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے اس وقت ہیدرباد میں منقضہ ایک تقریب میں کامریٹ جامساکی نے بنگال میں اس وقت ہونے والے فوجی آپریشن میں بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف بیان جاری کیا جو بی بی سی ریڈیو آل انڈیا اور دیگر متعدد عالمی نشیاتی اداروں سے نشروعا جس کے بعد جامساکی کو انتہائی سخت حالات کا مو دیکھنا بڑا اور وہ کئی برس تک فوجی خاص سیول قوانین کی روح سے مجرم قرار دیے جاتے رہے اس حرصے کے دوران وہ کبھی روپوش رہے تو کبھی گرفتار کبھی عدالتوں اور کوٹ مارشل کی صحوبتیں برداشت کرتے رہے تو کبھی حوالات کی ہوا کھاتے رہے ان کی روپوشی کے دوران ان پر مختلف الزامات کے تحت ملٹری کوٹ میں کیس چلا اور ابتدائی طور پر انہیں ایک برس قید اور جرمانی کی سزا سنائی گئی دس جنوری انیس سو بہتر کو وہ روپوشی ختم کر کے نیشنل عوامی پارٹی کے اس وقت کے مرکزی رہنماوں سید باقر شاہ اور غلام محمد لغاری کی پریس کانفرنس میں اچانک نمودار ہوئے جس کے بعد وہ دورہ سن پر نکلے جس کے دوران انہیں پھر سکھر سے گرفتار کر کے ہیدرباد سٹی پولیس اسٹیشن لائے گیا جہاں انہوں نے پندرہ روز تک بھوک کردال کی بعد ازاں پندرہ فروری انیس سو بہتر کو انہیں جیل بھیج دیا گیا جہاں پر بھی انہوں نے بھوک کردال شروع کی جو انہوں نے دو ہفتے بعد پر ختم کی جیل میں مقید رہنے کے دوران ان سے ملاقات پر بھی پابندی رہی جیل میں قیدیوں کو پڑھانے اور جیل کے کارخانے میں مشقت کرنے کی وجہ سے ان کی سزا کم کر کے یکم نومبر انیس سو بہتر کو انہیں آزاد کر دیا گیا وہ این آزادی ہی کے روز فیض محمد قصور گردیزی کے حمرہ بلوچستان گئے جہاں ان دنوں نیشنل عوامی پارٹی ہی کی حکومت تھی انہیں دنوں خان عبدالولی خان نے ذلفقار علی بھٹو سے ایک گزارش بھی کی تھی کہ جام ساخی کو گرفتار نہ کیا جائے اس کے باوجود ان پر انیس سو بہتر تہتر میں بغاوت کا کیس چلایا گیا انہیں دنوں انہوں نے تین اخبار جاری کرنا شروع کیے جن میں سندھی کا اخبار حلچل اردو کا اخبار سرخ پرچم جبکہ اردو کا ایک اور اخبار جد و جہد شامل ہیں جو بلوچستان سے شائع ہوتا رہا جام ساخی خود ان تینوں اخباروں کے مدیر رہے سرخ پرچم اور جد و جہد اخبار انیس سو اسی تک جاری ہوتے رہے انہیں دنوں فوج اور پلس نے چھاپے مار کر جام ساخی کو گرفتار کر لیا اور وہ انیس سو چھاسی تک جمہوری خواہ آمریت کے دور میں سلاخوں کے پیچھے رہے اور انہیں مختلف جیلوں میں رکھا گیا انیس سو چھاسی میں انہیں سخت بیماری کی حالت میں ہیدرباد سینٹرل جیل سے جنہ ہسپتال کراچی منتقل کیا گیا اور صحت بہتر ہوتے ہی انہیں آزاد کر دیا گیا ساقی سندھ میں کمیونسٹ رہنما کے دور پر اپرے انیس سو چھاسی میں جب پاکستان میں گیارہ سالہ طویل آمریت کے بعد جمہوریت کا سورج طلوع ہونے والا تھا تو سویڈن سے تعلق رکھنے والے ساقی کے ہمخیال ساتھیوں نے انہیں جرمنی، بلغاریا، چیکو سلویکیا اور سوویت یونین وغیرہ کے دورے کروا کر وہاں ان کے ہمخیال کمیونسٹ رہنماوں سے ان کی ملاقاتیں کروائیں جس سے جام ساخی کو کمیونزم کی عالمی تصور کو سمجھنے میں مدد بلی بہت زیادہ لوگوں کو متحد اور منظم ہونا پڑے گا ورنہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد جب عوام کا دباؤ بڑھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکن ہر پارٹی کو ہر سیاسی لیڈر کو یہ کانٹیکٹ کریں کہ یہ ہٹے ہمارے اگر رہنے دو تو پھر ہماری حکومت میں شرکت کو منظور کر سکتے ہیں اس لئے کسی سیاسی پارٹی پر وہ بھروسہ کرنے کے لئے امریکن دیا نہیں تو اس طرح اور امریکہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھتا تھا دیتنام میں شکست کے بعد یہ امریکہ کا انٹریسٹ بنا کہ پاکستان کو بنیادی طور پر اب تیل کی حفاظت کے لئے مقرر دیا جائے عربوں کے علاقے میں جاں پر تیل نکلتا ہے وہاں پر پاکستانی فوجوں کو استعمال کیا جائے جامساقی اپنی عمر کا بہت ہی تھوڑا حصہ مختلف چھوٹی موٹی ملازمتوں سے بھی وابستہ رہے مگر سیاسی تحرک اور باغی طبیعت نے انہیں تمام عمر نوکری کی غلامی کرنے نہیں دی 1964 میں وہ ابتدائی عملی زندگی میں کچھ حرصہ وابڈا میں کلرٹ رہے مگر جلد ہی اس ملازمت سے کنارہ کر لیا بعد ازا 1998-1999 کے دوران وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں سیلز آفیسر جامساقی کی عدب اور قلم سے دلچسپی ان کے بچپن ہی سے رہی ان کا اولین افثانہ ٹنڈو محمد خان سے شائع ہونے والے بچوں کے جریدے گلشنِ عدب میں ان دنوں شائع ہوا جامساقی کی اب تک سات کتب شائع ہوئیں جن میں 1972 میں شائع ہونے والا سندھی نوولٹ کھاہوڑی کھجن 1973 میں شائع ہونے والی سندھی کتاب سندھ جی شاگرد تحریک جس کے دو ایڈیشن شائع ہوئے انٹرویو کی کتاب مظلوم قوم جو مستقبل 1973 میں شائع ہونے والی سندھی مظامین کی کتاب چکھین جی چیت کرے 1986-87 میں شائع ہونے والی اردو کتاب زمیر کے قیدی جس کا سندھی ترجمہ باد ازان زمیر جا قیدی کے عنوان کے تحت سندھی عدبی بورڈ جامشوروں نے بھی شائع کیا شامل ہیں تا عمر کامریٹ جامساقی کی سیاسی وابستگیاں اور ہمدردیاں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہیں جون 1964 سے 1991 تک وہ کمیونسٹ پارٹی اور 1970 سے پارٹی پر پابندی آید ہونے تک نیشنل عوامی پارٹی سے وابستہ رہے جبکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے کچھ حرصہ بعد 1994 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے بازابتہ رکن کی حیثیت سے وابستہ رہے جولائی 1994 سے لے کر نومبر 1996 تک وہ اس وقت کے وزیر اعلی سندھ سید عبداللہ شاہ کے جبری مشقت کے انصداد کے امور پر مشیر بھی رہے کامریٹ جامساقی تمام زندگی اصول پسند اور نظریاتی سیاست کرنے والے جامساقی اپنے ذاتی کردار اور شخصیت میں بھی بلند پایا انسان تھے فن تحریر کے ساتھ انہیں فن تقریر پر بھی ملکہ حاصل تھا وہ آٹوگراف دیتے ہوئے ہمیشہ تحریر کرتے اپنا پیٹ تو کتہ بھی پالتا ہے اپنے گھر والوں کا خیال تو بھیڑیا بھی رکھتا ہے مگر یہ نہ بھولیں کہ آپ ایک انسان ہیں اور آپ پر بحیثیت انسان کہیں زیادہ ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اس دھرتی کا یہ اصول پرست سیاستدان دانشور، عدیب اور صحافی کامریٹ جام ساکھی اور اپنے پیچھے اپنی متحرک با اصول اور باعمل حیات کے روشن پہلو مثال کے طور پر چھوڑ گیا موسیقی